دوستو تھائیلینڈ کا نام تو آپ نے سنائی ہوگا جس کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے ایک ایسا دیس جہاں ہر آدمی آجاد ہے تھائیلینڈ چودہ سو سے زیادہ دیپوں کو ملا کر بنا ہے یہ دچنپورک ایشیا کا ایک دیس ہے جسے پہلے شیام نام سے جانا جاتا تھا سال 1948 میں اس کا نام بدل کر تھائیلینڈ رکھا گیا حالانکہ کچھ لوگ خاص طور پر یہاں بچنے والے چینی لوگ تھائیلینڈ کو آج بھی شیام نام سے پکاننا پسند کرتے ہیں ویسے تو یہ دیس بہت دھرم کے مندریوں کے لیے پرسید ہے کیونکہ یہاں 95 فیزدی لوگ بہت دھرم کے انوائی ہیں لیکن اس کے باوجود یہاں آج بھی بھگوان رام اور وشلو کی پوجا ہوتی ہے دراصل یہاں کا راج پریوار اپنے آپ کو بھگوان رام کے بیٹے کس کا بانسج مانتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ تھائیلینڈ کا راشتری گرنت کا نام رام کین ہے جو رامیان کا ہی تھائی سنسکرن ہے یہاں کا راشتری چن گرون ہے اور یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ گرون کو بھگوان وشلو کا واہن مانا جاتا ہے تھائیلینڈ کی جیڈی بی 395.3 بلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگ راجہ اور رانی کی پوجا کرتے ہیں تھائیلینڈ کی رادھانی بینکک ہے اور یہ دیس کا سب سے بڑا شہر بھی ہے تھائیلینڈ کی عبادی قریب 7 کروڑ ہے جس میں سے ایک کروڑ لوگ صرف بینکک میں ہی رہتے ہیں جس سے یہ دنیا کا بیسوہ سب سے ادھگ آبادی والا دیس بن گیا ہے دیس کا کل چھترفل 1,98,120 برک میل ہے اور یہ چھترفل کے ادھار پر دنیا کا پچاسوہ سب سے بڑا دیس ہے بینککک تھائیلینڈ کا ایسا سہر ہے جہاں دنیا کے سب سے زیادہ سہرانی آتے ہیں یا دنیا بڑھ سے سالانہ 16 ملین سہرانی آتے ہیں تھائیلینڈ ٹوریزم کے لیے سب سے زیادہ پریسید جگہ بھی ہے تھائیلینڈ ویدیسی پریٹن سے پیسہ کمانے کے ماملے میں دنیا کا دوسرا دیس بن گیا ہے تھائیلینڈ نے ویدیسی پریٹن سے 60 عرب ڈولر کا راجیس پر حاصل کر لیا ہے بیشیاورتی کے ماملے میں تھائیلینڈ ایک نمبر پر آتا ہے یہاں پر سیکس ورکرز کی سنکھیا کا آقلن 2 لاکھ سے ادھگ ہے اس لئے ہی یہاں دنیا میں سب سے زیادہ ویدیسی پریٹن کھومنے آتے ہیں اگر آپ بھی انڈیا سے بینکوک جانا چاہتے ہیں تو اس کا خرچہ صرف پندرہ سے بیس رجال روپے آتا ہے لیکن ایک بات جاننا جروری ہے کہ یہاں پر چلنے والی کرنسی بہت ہے اور ایک تھائی بہت دو روپے بیس پیسے کے برابر ہے بینکوک دنیا کے سب سے زیادہ گرم شہروں میں سے ایک ہے یہاں کا سب سے زیادہ گرم مہینہ اپریل ہوتا ہے اس مہینے میں یہاں سونگرین توہر منائے جاتا ہے تھائی لینڈ کے پچانوے پرتیشت امیر آدمی بینکوک میں ہی رہتے ہیں بینکوک کو ایشیا کا سب سے تاگتور اور دھنی شہروں میں گنا جاتا ہے یہی کارن ہے کہ بینکوک کو ایشیا کا ٹائگر بھی کہا جاتا ہے انڈونیشیا کے بعد تھائی لینڈ دچھنپورو میں دنیا کی دوسری سب سے بڑی ارتوستہ ہے انیس ساسی سے انیس سنبھے کے دوران تھائی لینڈ کی ارتوستہ بہت تیجی سے آگے بڑی ہے اس دیش میں سائی پریبار کا اپمان کرنا اپراد مانا جاتا ہے چاہے وہ اسی دیش کے نوازی ہو یا کسی اور دیش کے یہ نیم ہر کسی پر لاغو ہوتا ہے دوسرے دیش سے آئے پریٹیک بھی اگر یہاں راج پریبار کا اپمان کرتے ہیں یا ان کی الوچنا کرتے ہیں تو انہیں جیل میں بھیج دیا جاتا ہے ویسے تو لگ بگ ہر دیش کسی نہ کسی دیش کا گلام رہ چکا ہے لیکن تھائی لینڈ ایک ایسا دیش ہے جو کبھی کسی یوروپیو دیش دوارہ گلام نہیں بنا حالانکہ یوروپیو شکتیوں کے ساتھ ہوئی لڑائی میں اسے کچھ پردیش رٹانے جرور پڑے تھے جو آج میانمار اور ملیشیا کا حصہ ہے یہاں کے لوگوں میں بھوت پریتوں کے لیے کر ایک عجیب قسم کی مانتا ہے یہاں کئی لوگ بھوت پریتوں سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں ان کے لیے ایک الگ کمرہ بنواتے ہیں جنہیں بھوتیا کمرہ کہا جاتا ہے پوری دنیا میں پائے جانے والے جانوروں کی پرجاتیوں کا دسوہ عصہ تھائیلیڈ میں پائے جاتا ہے تھائیلیڈ میں سکشا کی بات کی جائے تو یہاں شکش کرتا تر چرانوے فیزدی سے زیادہ ہے ایک دیش کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے اس دیش میں جاتا تر دو دھرم کے لوگ رہتے ہیں پہلا ہے بہت دھرم جو ترانوے فیزدی ہے اور دوسرا ہے اسلام دھرم جو لگ بک سات فیزدی ہے اس دیش میں بینا انڈر ویر کے گھننے کو اپراد مانا جاتا ہے اگر آپ اپنے گھر سے بینا انڈر ویر پہنے گھر سے بھار جاتے ہیں تو آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے دنیا کے کئی دیشوں میں سریر کے کسی خاص انگ کو لے کر الگ الگ مانتائیں ہوتی ہیں تھائیلیڈ میں بھی کچھ ایسا ہی ہے یہاں کے لوگ اپنے ماتھے کو سریر کا سب سے پویت انگ مانتے ہیں یہاں کسی دوسرے انسان کے ماتھے پر ہاتھ لگانا اچھا نہیں مانا جاتا لوگ ایسا کرنے سے بچتے ہیں تھائیلیڈ میں دنیا کے سب سے بڑی صاف پانی کی مچھلی پائی جاتی ہے اور یہ ایک ایسا دیش ہے جہاں پر دنیا کا سب سے چھوٹا چمکادر پائے جاتا ہے تھائیلیڈ میں لگ بک 35,000 سے زیادہ مندر ہیں اسے مندروں کا بھی دیش کہا جاتا ہے یہاں مندروں کو دیکھنے کے لیے ایک خاص طرح کا لباس پہننا پڑتا ہے تھائیلیڈ کی راشتری بھاسا تھائی ہے اس دیش میں سب سے زیادہ ہاتھی کو پوجا جاتا ہے اور یہاں پر 5000 سے زیادہ ہاتھی پائے جاتے ہیں جس میں سے آدھے ہاتھیوں کو لوگ پالتے ہیں تھائیلیڈ کی رادھانی بینکوک کا نام ایک خاص وجہ سے گریز بلڈ ریکورڈ میں درج ہے آپ کو شاید پتا نہ ہو لیکن اس سیر کا نام دنیا میں سب سے لمبا ہے بینکوک تو اس کا انگریجی نام ہے اصل میں اس کا پورا نام سنسکرٹ اور پالی بھاسا سے مل کر بنا ہے یہ نام اتنا بڑا ہے کہ آپ اسے ٹھیک سے بول بینے ہی پائیں گے بینکوک کا پورا نام یہ ہے جو میں بھی آپ کو بول کر نہیں بتا سکتا دوستو 2004 میں آئی سنامی کی وجہ سے اس دیش میں 8000 سے بھی زیادہ موتے ہوئی تھی اس دیش میں دنیا کی سب سے بڑی بدھ کی مورتی موجود ہے جس کا وجہ 5500 کلوگرام ہے اور اس کی قیمت لگت 200 ملین ڈالر ہے اگر دنیا کی سب سے بڑی چھککلی کی بات کی جائے تو وہ بھی تھائی لینڈ میں ہی پائی جاتی ہے یہاں دنیا کا سب سے جھریلا ساپ کنگ کوبرا بھی پایا جاتا ہے جس کے کاٹنے سے ہاتھی کی بھی موت ہو سکتی ہے تھائی لینڈ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا چاون لیڈا تک دیش بھی ہے بھارت کے لوگ سب سے زیادہ تھائی لینڈ جانا پسند کرتے ہیں کیونکہ ایک تو یہ دیش بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے اور یہ بھارت کے بہت نزدیک ہے جالتر بیچلر اس دیش میں موج مستے کے لیے جاتے ہیں اگر آپ بھی وہاں جانا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کر جرور بتائیے اور ہمارے چینل کو سبسٹرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دوستو ملتے ایک نئے دیش میں تب تک کے لیے نمستے ٹاٹا گوڈبائے ٹاٹا گوڈبائے